موسیقی جو بتائی گئی ہے تقریباً بارہ ہزار خطوط بارہ ہزار لوگوں نے جنابِ مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی امام حسین کے لئے اتنی تعداد میں شیعہ موجود تھے کوفے میں اب اس سے اندازہ لگا ہے بارہ ہزار لوگوں نے جاناً مسلم کے ہاتھ بیعت کی اب جنابِ مسلم کی جو پوری ہسٹری اور جو کوفے کا جو پورا ماجرہ ہے یہ ہم سب سنتے رہتے ہیں اور زلحج میں تاریخ بھی ہے نو زلحج عیدِ قربان سے ایک دن پہلے جنابِ مسلم کی شہادت کی دیگر علماء نے بیان کی ساری تاریخ مجھے ادھر نہیں جانا المختصر محض کروں کہ جنابِ مسلم نے ایٹ لاسٹ مام حسین کو یہ جواب لکھ دیا کہ ہاں مولا باپ آ سکتے ہیں یہاں اتنے شیعوں نے میرے ہاتھوں پر بیعت کلی سباب کے لئے راضی ہیں مام حسین تک یہ خط آ گیا ادھر اب جنابِ مسلم کے ساتھ جو حاضلات ہوئے اور ابنِ زیاد نے کیا بھر والیِ کوفہ جنابِ مختار کے سسر تھے ان کو معزول کر گئے عزید نے ابنِ زیاد کو بسرے سے بھیجوایا کہ جو بسرے کا وہ گورنر تھا اور وہاں سے اس نے آ کر یہاں پر جو خلفشار مچایا اور خود آپس میں ان لوگوں کو کنٹورسی کر کے جنابِ مسلم کو اکیلہ کر کے اور سارے حالات شہادت کیسی ہوئی ہے دارولِ امارہ سے ان کو گرائے گیا یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بعد کے حالات امام کو نہیں پتا ہیں ظاہراً امام تا خبر نہیں آئی ہے اگرچہ امام ہے نظرِ امامہ سے وہ ہر چیز دیکھ سکتا ہے اور اس بات کی دلیل ہے کئی ساری ہیں بہت سارے اعتبارات سے ہیں خود رسولِ اسلام نے امام حسین کی شہادت کی پشنگوئی کر دی تھی جنابِ جیبرائیل بتا چکے تھے تو امام کو تو ایٹ لاسٹ کیا ہونا ہے سب پتا تھا لیکن وہی ہے نا کہ ہم جو سمجھتے ہیں اور اہلِ بیت جو ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے اس بات کو میں اس لیے میں آرز کر دے رہا ہوں پھر سے دوبارہ شاید میں بیان کر چکا ہوں گا پھر بھی کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ اہلِ بیت نے خالی بس روحانی اور سپریچولی کام کی ہیں نہیں اہلِ بیت نے عام زندگی گزاری نورمل لائف جی ہے اہلِ بیت کیوں قرآن کہہ رہا ہے اگر محمد تمہارے لیے پیغمبر کی ذات اس وعہ حسنہ ہے بہترین نمون عمل ہے بیسٹ آئیڈیل ہے تو پیغمبر اگر ہمارے لیے آئیڈیل ہے تو علی بھی آئیڈیل ہے حسن حسین بھی آئیڈیل ہے جتنے آئیمہ ہیں جتنے معصومین ہیں سب آئیڈیل ہیں تو جب یہ آئیڈیل ہیں تو آئیڈیل کب ہوگا ہم نے آئیڈیل بنایا ہے فور ایکزامپل کہ ہم آگے چل کر آگے چل کر آئیڈیل سیستانی کی طرح بنیں گے فور ایکزامپل تو ہم نے آئیڈیل کس کو بنایا ایک عام آدمی ہے جس نے سٹرگل کیا محنت کی اور اس لیول کا سکولر بنا اور جوریسپیڈنس پر کمانڈ حاصل کرنے کے بعد ایک مشتہید بن گیا ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ آئیڈیل بنایا ہے کہ ہم جبریل جیسے بنیں گے آپ کہیں گے یہ تو بے غفی والی بات ہے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا آئیڈیل ایسا ہونا چاہیے کہ جو پوسیبل ہو کہ آپ کر سکو جو ہیومن بینگ سے ریلیٹ ہو انسان سے ریلیٹ ہو آپ یہاں جا کر سیدھے انجل سے اوپر اور ملائکہ کے اوپر ہارٹ ڈال رہے ہیں تو وہاں تک آپ پہنچیں نہیں سکتے تو آئیڈیل ایسا ہونا چاہیے کہ جس تک انسان پہنچ سکے یا جس کی زندگی کو اپنے لئے نمونہ بنا سکے اب ہم جناب جیبرائیل کی زندگیوں کیسے نمونہ بنایں وہ تو آسمان پہ ہیں ارش پہ ہیں ہمیں آئیڈیل ایسا ہو بنانا ہے کہ جس کی لاسٹائل ہمارے سامنے ہو تو اہلِ بیعت آئیڈیل ہیں تو آئیڈیل ہونے کے لئے ان کو عام زندگی جینا پڑے گا اگر وہ ہر جگہ موجزے سے ہی کام لیتے رہے تو کل کو تو ہم ایدان قیامت میں کہہ دیں گے پروردگار تو نے ان کو تو موجزے دے دیئے تھے انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ان کو کھانے کے لئے پیسے نہیں ہوتے تھے تو انہوں نے جنت سے کھانا منگا لیا لباس نہیں ہوتے تھے جنت سے لباس آ جاتے تھے تو ہر جگہ تو یہ موجزے ہی دکھا رہے تھے ان کو کہیں جانا ہے انہوں نے اراجہ کیا وہاں پہنچ گئے پروردگار ہم غریب ہیں نہ میں بس موجزہ نہ کچھ تو ہم کھانے کے بھی مہتاج پہننے کے بھی مہتاج ہمیں کہیں جانا ہے تو ہمیں گھوڑے گاڑی اور ٹرین اور فلائٹ کا سفر کرنا پڑے گا وہ سارے خرچیں ہمارے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی مسئل نہیں تھا تو پہلے ہی اہلِ بید علیہ وسلم نے اپنی سمپل لائف سٹائل ہمارے سامنے پیش کر دی تاکہ روزِ قیامت ہم کوئی اعتراض نہ کرنے پائیں کوئی اوبزیکشن نہ کرنے پائیں پروردگار پہ پروردگار پہلے ہی کہہ دے گا تمہارے ہر اعتراض کا جواب ان کی زندگی ہے ان کی لائف سٹائل اتنی عام ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم یہ انسان پوری طرح سے نہیں ہیں روحانی ہیں نوری ہیں اس کے باوجود یہ انسانیت کے اس درجے پر ہیں کہ تم صرف خاکی ہو کر بھی وہاں نہ پہنچ پاؤ یہ اتنے اختیارات رکھنے کے باوجود بھی اتنا زیادہ عام زندگی گزار سکتے ہیں کہ تم تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں تمہارے پاس کوئی موجزہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی تم اس لائف سٹائل پر نہیں چل سکتے یہی وجہ ہے اہلِ بیت میں جو مثال قائم کر دی زندگی میں ہم نہیں کر سکتے ہیں کریں نہیں سکتے تو یہ میں بات اسی لئے ارز کرا تھا کہ امام سین کی زندگی ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ امام کو سب پتا ہے لیکن امام کا کام کیا سے عام زندگی جینا ہے عام حالات میں اگر امام سین سب کو یہ ہی بتاتے پھر ہیں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے یا وہاں وہ ہو رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا امام وقت کے لئے روایتوں میں موجود ہے کہ امام وقت تو وہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں بھی ہوگا اس زمانے میں ہر علاقے کے ہر فرد کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے یعنی اگر امام مدینے میں ہے تو ایسا نہیں کہ وہ انڈیا میں بیٹے ہوا آدمی کائنات یونیورس کہ کسی کونے کے کسی حصے کے بارے ان کو پوچھ لیجئے امام وقت کو اس کے بارے میل میں لیکن میں نے وہی بتایا آئیڈیل اپنے آپ کو آئیڈیل پروف کرنا ہے تو نورمال لائف جی نہیں پڑے گی تو وہی لائف عام حسین کو جب خبر ملی جناب مسلم کے خط کی کہ ایسا ایسا خط جناب مسلم نے بھیجا ہے تو انہوں نے ایک تاریخ میں ملتا ہے جناب قیس سعیدہوی نام کا ایک شخص ہے امام کے صحابی ہے ان کو امام نے اپوائنٹ کیا عام طور سے اس کو بیان نہیں کیا جاتا تو جناب قیس سعیدہوی دوسرے صفیر امام یعنی جناب مسلم بن عقیل پہلے صفیر دوسرے صفیر جناب قیس ان کو کوفے بھیجا کہ جاؤ بھئی تم اور حالات کی تصدیق کرلو اور یہ خط مسلم کو دے دو اور اس خط میں کیا امام حسین نے لکھا تھا ہم آنے والے ہیں اب چونکہ امام حسین کا قیام ہوئی مکہ میں امام کا طولانی قیام رامن ہے عرص کیا کی خدمت میں تو یہ جواب امام نے مکہ سے دیا مکہ سے امام کو کوفے کی طرف آنا ہے تو اب جناب قیس سعیدہوی کوفے پہنچے جناب مسلم قتل کیے جا چکے تھے شہادت ہو چکی تھی اب تاریخ میں ملتا ہے جیسے قیس سعیدہوی پہنچے جاسو سر طرف تیبن زیاد کے ان کو پکڑ لیا گیا یعنی دوسرے امام حسین کے سفیر کو بھی پکڑ لیا گیا اب جب ان کو پکڑا گیا تو پھر ان سے وہ خط بھی برامد ہوا جو امام حسین نے جناب مسلم کیلئے پھیجا تھا ابن زیاد نے خط پڑا کہ حسین آنے والے ہیں امام حسین نے اس میں لکھا تھا کہ ہم آنے والے ہیں قریب ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں توق ڈال کے اس کے بعد کوفے کے گلی کوچے میں پھیرایا جانے لگا شدید زخمی کیا گیا شدید ستایا گیا شدید مسئلوتیں ہوئیں اور اب یہاں پر تاریخ کا ایک عجیب پہلو ملتا ہے ان کو گزارا جا رہا تھا گلی کوچے سے تو اس میں ایک شخص آیا جو اپنے سرور کو ڈھاکے ہوئے تھا اسی مجمع میں سے جہاں تماشائی جمع تھے اب آپ حیرت کریں گے کہ یہی بارہ آزار خطوط آئیت ہے یہی سے بارہ آزار لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور یہی لوگ اب تماشائی بن کے امام حسین کے سفیر کو دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا فرق ہے باتیں کرنے میں اور عملی کردار پیش کرنے میں کہاں تو امام کو دعوت دے رہے تھے اور کہاں سفیر امام کے ساتھ یہ سارے حالات ہو گئے تو خود اب یہاں پر تماشائی بنے ہیں لوگ وہ شخص جناب قید گزارے جا رہے تھے اسیر ہیں قید ہیں زخمی حالت میں اتنے میں شخص ڈھکیا چھپا جناب قید کے قریب آیا اور کہا کہ اے سفیر امام یہ بتائیے کہ کیا فردند پیغمبر کا ہمارے لئے کوئی حکم ہے اور پہلے تو جناب قید چھوکے کہ اس مجمع میں جہاں سے تماشائی ہے امام حسین کی خیریت لینے والا کون ہے اور امام حسین کی مقصد کے بارے مکشنے والا کون ہے کیا سب تو یہاں تماشائی بننے تو کہا تم سے کیا مطلب اور تم اتنے آپ اپنے آپ کو ڈھکے چھپا کہا ہم ساتھ افراد بچے ہیں شیعہ کہ جو ہم ساتھ جناب مسلم کے ساتھ بھی تھے امام حسین کے بھائی کے ساتھ ہم ان کے سپورٹ میں تھے اور ہم جنگلوں میں قیام کر رہے ہیں کیونکہ باہر ہم آئیں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا اس لیے میں نے جو پوشاک پہنی ہوئی اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ ہمیں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا ہے تو الغرص جناب قیس سے انہوں نے پوچھا کہ امام کا کوئی موٹیف ہے مقصد ہے تو بتائیے تو کہا کہ دیکھو حسین کوفے کے لیے نکلنے والے ہیں مولا نکلنے والے ہیں تم جلد از جلد امام تک پہنچو اور ان کو ان سارے حالات کی خبر دو عمر بن خالد عمر بن خالد کو جیسی قبر ملی اب اس کے بعد جناب قیس کا حال کیا ہوا وہی حال کہ جو ہر علی کے چاہنے والے کا آخرم ہوتا ہے جناب قیس دربار ابن زیاد میں پہنچے شروع ہو گئے مولا کائنات کی حدیثیں بیان کرنے ان کے فضائل بیان کرنے قرآن المجید کی آیتیں پڑھنے لگے جس میں اہلِ بیعت کی فضیلتیں ہیں یہ ساری چیزیں ہوئی اور پھر ابن زیاد نے آخر میں غصے میں کسی سے کہا کہ کوئی ہے کہ جو اس شخص کو جا کر قتل کر دے جناب قیس کو جا کر دار الامارہ کی چھت پر جہاں سے جناب مسلم علیہ السلام کو پھیکا گیا تھا اسی مقام پہ جناب قیس کو لے جائے گیا اور وہیں سے ان کو ڈھکیل دیا گیا تاریخ کہتی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ کیا جان ساری ہے کیا جذبہ ہے کیا حصار اہلِ بیعت کے لیے کہ یہ جتنی بھی عذیتیں ان کو دے لو یہ حق بیانی سے مو نہیں پھیرنے والے یہ اہلِ بیعت کے چانے والوں کا کمال تھا مقصد کیا تھا اسلام کو پہچنوان ہے کیوں ذکرِ علی ہوگا تب ہی اسلام محفوظ رہے گا ذکرِ علی اگر دنیا سے ہٹ جائے اور ممبروں سے ہٹا لیا جائے تو اسلام غیر محفوظ رہے گا کل میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کل جس طرح سے علی دین کی حفاظت کر رہے تھے علی کا وجود دین کی حفاظت کر رہا تھا آج ویسے ہی ذکرِ علی دین کی حفاظت کر رہا ہے کل جیسے مولای کہنات نے میدان میں رہ کے تلوار چلائی ہے اور کفر کا سر قلعہ کمہ کیا ہے اس سے رہا آج ذکرِ علی بھی آپ ممبروں سے بیان کریں تو یہ تلوار کا کام کرتا ہے اور باطل کی سرکوبی کرتا ہے ان کے سروں کو اڑاتا ہے یہ فضائلِ علی کا کمال ہے فضائلِ علی ہم شوق میں نہیں کرتے یہ ہمیں بہت مزا آتا ہے مزا اس وجہ سے آتا ہے کہ فضائلِ علی کے آپ بینیفیٹس دیکھئے آپ فائدے دیکھئے کیا کیا ہیں ہم صرف علی علی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں دلی تسلی مل جاتی ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ محبت اور ولایت وہ اپنی جگہ لیکن آپ دیکھیں کہ ذکر علی سے مقصد ہمارا کیا ہے ہمارا فائدہ کیا ہے ہم اسی ذکرِ علی کے ذریعے سے دین کو پہچنوار ہیں دین کی حفاظت کا اعلان کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں جان لو کہ اسی اسلام میں ایک علی جیسا پڑھا لکھا انٹیلیجنٹ علم بھی گزرا ہے علی جیسا لیڈر بھی گزرا ہے ہم دنیا والوں کو خبر دے رہے ہیں اور کمال تو یہ ہے کہ ہمارے ہی والے اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں ہم دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم ہمارے ہیں ایک علی جیسا رہنوان اور دنیا آپ سمجھ بھی رہی ہے آپ کرشنز دیکھیں اب یوروپ میں دا کے دیکھیں مولا کیانات پہ کتنا کام ہو رہا ہے اہلِ بیت پہ کتنا کام ہو رہا ہے نیجر بلاغہ پہ کتنا کام ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اگر یہی لوگوں کے سامنے علی علی کی صدائیں نہ گئی ہوتی تو کیا کبھی کسی کے ذہن میں آتا کہ چلو اس علی کے بارے میں بھی ریسرچ کر کے دیکھا جائے کہ کیوں تاریخ میں اتنا زیادہ اس کا کارنامہ ہے کیوں ایک قوم ہے جو مستقل علی علی کیے جا رہی ہے یہ موٹیو ہے فضائلِ علی بیت کو بیان کرنے کا جو پیغمبر نے ہمیں دیا ہے مسلحت یہی ہے کہ دین کی حفاظہ ذکر علی میں ہے اب جنابِ قیس کی شہادت ہو گئی اب عمر بن خالد سات افراد جو اس کے ساتھ اور تھے اپنے لشکر کے ساتھ سپائیوں کے ساتھ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا اب میں ذرا سا اس منظر کو روک کے اس طرف آتا ہوں امام حسین نے صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں میں نے کہا کہ حج کا ارادہ عظم اور کئی سارے واقعات اور مکالمات امام حسین کے یہاں پر ہوئے ہیں میں مجھے اس کو یہاں ذکر نہیں کرنا چونکہ بات بہت طولانی ہو جائے گی امام حسین علیہ السلام حج کے لیے آمادہ ہیں مکہ مکرمہ میں اور دفتن امام کو خبر ملتی ہے کہ کچھ افراد ہیں جو یزید کی طرف سے اپائنٹ کیے گئے ہیں وہ قتل امام حسین کا ارادہ رکھتے ہیں خانہ کعبہ میں اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخص جس کا دادہ محافظ کعبہ رہا ہو وہ شخص جس کے اجداد نے ہمیشہ سے خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال لکھا ہو وہ شخص جس کے دادہ ابو طالب نے حاجیوں کو پانی پلایا ہو آپ غور کرے تاریخ میں ملتا ہے جو آج تمام حاجیوں کی زبان پر سنیں گے جو مکہ جاتے ہیں تو یہ امد ترویہ یعنی آٹھ تاریخ جو ہے آٹھوی زلحج کے جو یہ امد ترویہ کہی جاتی ہے یہ امد ترویہ یعنی اس دن جناب ابو طالب پانی پلاتے تھے لوگوں کو سقائی کیا کرتے تھے حاجیوں کے لئے تو یہ انکسار یہ اخلاق یہ ایس اکس یہ اہل بیعت کے میراس میں سے تو اب آپ سوچیں کہ وہ حسین کے جو ابو طالب کا پوتا ہے کیا یہ برداشت کرے گا کہ حرمت خانہ کعبہ پامال ہو جائے خانہ کعبہ میں خون ریزی ہو تلواریں چلیں نہیں ہو سکتا تو اب یہاں پر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا کام کیا اور وہ کام کیا کیا اپنے بھائی جناب ابو الفضل ابباس کو مخاطب کیا اور کہا کہ ابباس خانہ کعبہ کی چھت پر جاؤ اور لوگوں کو چونکہ امام حسین نے ارادہ کیا اب ہمیں مکہ مکرمہ کو چھوڑنا ہے حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے توافع عمرہ بجالہ ہے اور حج نہ کر کے خانہ کعبہ سے نکلنے لگے اب جب سوالات لوگوں کے ذہن میں اٹھے کہ اچانک سے ساہی سی بات ہے فرزند پیغمبر رسول کے نواز سے علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں حج چھوڑیں گے تو لوگوں کو اتراز ہوگا کہ یہاں تک آ کر حج نہیں کر رہے ہیں کونسا ایسا اہم کام ہے کہ جو حج سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ضروری تھا یہاں پر اتمام حجت کریں لوگوں کو اپنا موٹف بتائیں اب مولا عباس کو جہاں بابو فضل عباس مولا کعنات کے بیٹے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان کو ہمارا مقصد بتاؤ اب تاریخ کہتی ہوئی کہ جناب بابو فضل عباس خانہ کعبہ کی چھت پر آئے اور بہت کم بہت کم کیا بہت ہی زیادہ کم ایسے حالات ہوئے کہ جن میں خانہ کعبہ کی چھت پر کوئی آ پایا ہو یا تو جناب بلال آئے تھے تاریخ میں ملتا ہے اور اب یہ تاریخ و تاریخ مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر آئے ہیں اس کے بعد امام حجت نے کیا کہا ہے ہمارا موٹف بتاؤ مقصد بتاؤ کہ ہم یہ کیوں نکل رہے ہیں ہاں سے اب مولا عباس نے آپ پہ عالی شان خدمہ دیا ہے اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس خدمے کو پڑھیں اور اہمیت کا اندازہ لگائیں اہلِ بیت کے گھرانے کی علمیت کا کہ ان کے گھر کا ایک ایک فرد زبان پر بیان پر عدب پر لٹریچر پر کتنا کمانڈ رکھتا تھا لٹریچر پر لٹریچر پر لٹریچر پر تناسے peutہن نیز یا بیان پر لٹریچر پر جیل بے بیان پر لٹریچر پر بیانہ جیل نیز موسیقی